بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی پیچائے سے آن لائن ملاقاتوں کے انتظام کا حکم دے دیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان انتخابات پر امریکہ کی تشویش کو مسترد کرتا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں ہماری صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاید مسود آسانکون ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آج جو ہے وزیراعظم کی زیر صدارت سائی ایف سی اپکس کمیٹی کا اجلاس ہو اور کہا گیا کہ تمام صوبے جو ہیں مل کر چلیں گے اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کیا کہیں بڑی زبردست بات ہے جی اس کے اوپر جرہا تھوڑا سا پاکستان کی صورت آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں بھی اور تمام دنیا میں پاکستان میں تو بہت اچھا ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے اس وقت میں پہلے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں مجھے ذاتی طور پر درہ خوشی محسوس ہو رہی ہے تو شاید میں اس کا بھی اظہار اس میں ہو جائے پہلے تو یہ ہے کہ جو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر اچھا انڈیا میں بھارت میں ایک صدگرو ہیں ان کو جن کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں اور میں بھی ان کو کبھی کبھار سنتا ہوں اور وہ بڑی ایک زبردست میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں وہ ایک سپریچول پرسینٹی ہندو ہیں اور وہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ تو ان کو جو کافی عرصے سے سر میں شدید درد تھا اور شدید درد کے بعد پتا چلا کہ یہ کرونک ایڈک کئی ہفتوں سے جس کو وہ نظر انداز کر رہے تھے تو پتا چلا کہ دماغ کے اندر خون رہ سا تھا اس کے بعد ان کی سیجری ہوئی اب وہ بہتر ہیں تو ہماری ترسن کے لیے نیک تمنہ ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈانل لو جو ہیں ان کے پر بات ذرا کر لیتے ہیں ان کا دو تین دفعہ تذکر آئے گا ذکرہ کر آئے گا پہلی بات تو یہ کہ ڈانل لو صاحب پیش ہوئے ان کی پرگرام چلال اللہ حافظ ان کی بات ہوئی ساری تو اس میں دیکھیں انہوں نے ساری وہی باتیں کی ہیں جو یہاں ہوتی ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات اس میں ہے سوائے ایک تشویشناک بات دیکھیں الیکشنز میں بے زابطقی ہیں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہاں تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس پہ سب جو ہیں وہ پریٹیشنز عدالتوں میں گئی ہوئی ہیں ٹربینلز بیٹھے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ تیریان صاف اور مسلم لیگ نواز کے بہت سے لوگ مین ان کی لیڈرز اس میں غیب ہو گئے ہیں یعنی ہار گئیں الیکشنز اور کیا ہوا دن رات کو معاملہ اور تو یہ جو ہے یہ بے زابطقی ہوئی ہیں اس سے پہلے جو یہ بلے کے نشان والا معاملہ اس کے اوپر بھی جو جو فیصلہ آئے اس پہ لوگوں نے بڑی رائے کا اظہار کیا پاکستان کی سیول سوسائیٹی نے اور وقلہ نے کہ بھی یہ کیسے فیصلہ آئے بعد میں ڈسکس پاکستان میں ہوتا رہا کہ بھی یہ جو دو تین فیصلے آئے الیکشن سے پہلے تو اس کا بھی ایک بھرپور رد ملتا ہے یہ یہاں ڈسکس ہو چکا ہے سارا کچھ پاکستان کے اندر میڈیا میں کل کے ڈسکس ہو چکا ہے اچھا پھر اس کے بعد آ جائیں کہ اور اس میں کونسی بات سائیفر سائیفر ایک حقیقت ہے سائیفر ایک حقیقت ہے تب ہی تو اس کا ڈیمارش ہوا تھا لیکن وہ ڈیمارش ہوا تھا بلا کے یہاں پہ اور وہ دو دفعہ ہوا تھا میرے خاصے ایک دفعہ تو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد بھی ہوا تھا اور ناپسندید کی کا اظہر ہوا تھا بلا کے کیا گیا تھا سازش نہیں تھی اچھا سازش وہ بعد میں جو حالات ڈیویلپ ہوتے ہیں دیکھیں خان صاحب ایک بڑے سیاسی رہنمائے ملک کے اس میں کوئی شک نہیں ان کا بہت بڑا ووڈ بینک ہے لیکن اگر کوئی دنیا کے نقشے پہ کوئی ایک سو تیرانوے ملکوں میں سے کوئی پیسیفک آئیلینڈز اور ادھر اور ادھر اور جو تا نا کیریبین سی ان سارے ملکوں کے بھی اگر کوئی جنہیں کہ سائفر کبھی منظریام پہ آ جائیں تو وہ ایسے ہی ہوں گیا خان صاحب کے بارے میں کہ ناپسندید کی کہ بھئی یہ تو بات ہی نہیں سنتے لیکن یہ مطلب اس کا حرگن نہیں کہ وہاں بیٹھ کے سازش پکری تھی پانچ سالوں سے ایسا نہیں وہ جو ہے وہ کہ جی یہ بات کیوں ہوئی اور اس کا یہاں دیمارش ہو گیا تھا یہ کوئی سازش امریکہ میں سازش نہیں پکی امریکہ میں آپ کا خیال تھے کہ کوئی سازش ڈانلللللللللو پکار نے احسا نہیں ہوا تو اچھا یہ آج کی دنیا میں اگر امریکہ حکومت گرائے تو پیوٹین اور چائنہ خاموش رہیں گے سب سے پہلے فون کس کو آیا شہباز شریف صاحب کا سیاست کو رکھ دیں نا سائیڈ پہ شہباز شیف صاحب کو کس نے کیا شیجی پنگ نے میں خان صاحب سے کیا کہتا رہا ہر پروگرام میں کہ گوادر کا دورہ کریں گوادر کا دورہ کریں کیا اشارہ تھا میرا کہ کونسا ملک آپ سے ناراض ہو رہا ہے کہ آپ گوادر کی طرف نہیں جا رہے ہیں دیکھیں بات ہی ہے کہ اس میں خالی خان صاحب ذمہ دار نہیں ہے اس وقت کا پورا جو سسٹم ہے جو بھی اس وقت ایک سسٹم اس ملک میں تھا اور جو خان صاحب بھی جن کی بات سن رہے تھے جو بھی ہوا اور تو وہ سارے کے سارے ایک طرف ان کو لے گئے اور وہ چلتے گئے وہ آگے چلتے گئے اور بیچ میں کہا بھی گیا کئی دفعہ خان صاحب کو کہا بھی گیا لیکن یہ خان صاحب اور وہی لوگ وہی شخصیات بعد میں ان میں سے کوئی پیٹریوٹ بننا لی کسی نے کچھ بنا لیا نواز شیف صاحب کو اب داد دیں وہ کہتے ہیں وہ جو جملہ ہے نا ان کا نواز شیف صاحب کا بعض جملے ان کے جو ہیں نا کہتے ہیں میں پلٹ کے دیکھا مجھے پتا ہے وہ قدم بڑھوں میں کون کتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اچھا اب جو پاکستان سے باہر جو موجود ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ابھی جتنہ میں نے سفر کی ہے کئی سالوں میں سفر سے مراد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اردو کے سفر کی بات کر رہا ہوں انگلیش کے سفر کی نہیں بات کر رہا تو وہ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو خان صاحب کو برا بلا کہہ رہا ہوں جو ان کے بھی تلاش کرو تو نہیں ملا سارے کے سارے لوگ خاموش وہ جو ہے نا وہ مطبع کہ وہ خان صاحب کے ہی ہیں مطبع کہ باقی پارٹیاں ہوں گی لیکن وہ خان صاحب کو ہی جاتے ہیں پاکستان میں چاہے امریکہ میں ہو چاہے یورپ میں ہو ہو جائے خالی جی خاموش ہیں لیکن وہ ان کے چانے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوا کیا ہوا وہ پریشان ہے پاکستان کے حالات سے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر یہ سارا لوگنگ وغیرہ کی جو بھی کچھ کیا اس میں لیکن اصل اگر میری بات ہوئی ان کے میں جانتا بھی ہوں جو ان کے عددار ہیں ان سے ایک تعلق رائے کافی لوگوں سے جو لوگی ہوتی ہے نا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کنونس کرنا ہوتا ہے آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کنونس کرنا ہوتا ہے لابی کنونس دیکھیں مارک سیگل بھی تھے باقی لوگ تھے بین ازیر بھٹو صاحبہ جب یہ جاولک صاحب کی آئے ہیں وہ تو امریکہ میں بین ازیر بھٹو صاحبہ بیان کرتی ہیں ان کے کتابوں پرانے پیپس پارٹی کے لوگوں جانتے ہیں کہ امریکہ پسند نہیں کرتا تھا بین ازیر بھٹو صاحبہ بلکل بھی نہیں پسند ہی نہیں کرتا مطلب ہے کہ اتنا ایک افغان جہاز دو چڑھا تو اس وقت مارک سیگل جو تھے وہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے یعنی کہنا چاہیے نہ کہ بس امریکہ میں آنے کی اجازت دی اور وہ بین ازیر بھٹو صاحب بونی دنیا بھی بھٹو صاحب چلے گئے افغان جہاز چل رہا ہے آپ جو ہیں وہ کنونس کرتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور ان کو لابنگ فرمز ان کو کائل کرتی ہیں ان کے اوپر چلائی نہیں کر دیتے آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کیریئر آفیسرز پر خاص بار پر تو یہ میری بات ہوئی وہ تشکیم انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بجائے اس کے کون کا اب دیکھیں نا وہ یہ کہہ رہیں کہ جی وہ آئیں گے الیکشن میں ووٹ لینے اچھا چلیں ووٹ آ گئے ٹرمپ آ گئے ٹرمپ آنے کے بعد ٹرمپ اپنی ٹیم بنائیں گے اپنی ٹیم بنانے کے بعد وہ اس میں چار مہینے اور پانچ مہینے اور لگیں گے پھر وہ جنوبی ایشیا کا کوئی بندہ آئے گا پھر وہ بات مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران ایونٹس تو بہت سے ہو رہے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے نا تو ایسے ایشیوز جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ تو ویسے ہی بہت سے فیصلے ادھر جو ہیں وہ حق میں آ رہے ہیں ان کے بہت سے فیصلے چیلنج ہو رہے ہیں بہت سے فیصلے اوپر نیچے ہو رہے ہیں جائیں بائیں آگے پیچھے چل رہا ہے سارت سے سارت تو سازی نہیں ہوئی وہ بیٹھ کے ہوتا رہا کہ وہ ڈیمانش ہوا ہتم ہو گیا اچھا تو اس میں لیکن اب یہ ہے تو یہ تو ہو گئی لیکن اس میں جو دوسری تشفیشناک جو سب سے زیادہ تشفیشناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور یہ انہوں نے کانگریس کے فلور پر کہا اچھا ڈاناللو جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں یہ امریکہ میں موجود کوئی جیسے ابھی یہ پنو کا قتل کے حوالے سے میں ابھی بات کروں گا کہ اس کے بعد کیا واقعات ہوئے ہیں وہ ڈپلومیٹ ہیں اور جب آپ ڈپلومیٹ ہیں اور آپ انتہائی والٹائیل علاقے ہیں نا دنیا کے آپ تو ان میں مطلب سینٹرل ایشیا میں یہ رہے ہیں پہلے یہ کرگستان میں سفیر رہے ہیں یہ پاکستان میں رہ کے گئے ہیں اور یہ پاکستان دوست کلاتے ہیں یہ پاکستان کے بڑے اچھے یعنی آپ کے کہنے چیئے کہ پاکستان خیر خواہ لوگوں میں سے ہیں کل بھی انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ لیکن وہ بچ میں واقعہ بس منصوب ہوا تھا وہ بچ میں آگے پاکستان کے دوستوں میں سے ہیں اچھے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہ چیز وہ بات جو ہے وہ مطلب ڈیمارش ہوگی ختم ہوگی انہوں نے یہ بات کیا نا کہ مجھے قتل کی تھنکیاں موصول ہو رہی ہیں اب کن کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ بات یقیناً نوٹ ہو چکی ہوئی ہے پہلے سے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ڈانل لو ساپ کو دھمکیاں دی ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں اپنے جوگوں پر ٹربل میں آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اب بالکل آپ سمجھ لینا کہ اس وقت یہ یہ نو گو ایریاز ہیں یعنی آپ تصور کریں کہ پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں جیسے اب ہم یہاں کیا بات کریں پاکستان میں بیٹھ کے کہ ٹی ٹی بی کیا کر رہی ہے ٹی ٹی بی یہاں پہ حملہ کر دیتی ہے یہ ہی ہے نا ہم کیا کرتے ہیں آگے سے ان کو یہاں سے نکالو پکڑو بھائر کرو یہ کرو میں کوئی مثال نہیں دے رہا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب قتل کی دھمکیاں وہاں اور لیسٹ ہے پوری یہ بتا نہیں ہمارے یہاں پہ لوگوں کو علم ہے کہ نہیں ایک لیسٹ ایسی ہے آنے والے دنوں میں جو وہاں پہ شاید پبلک ہوکے اس کے بعد وہ وہاں سے وہ خود ان کو بھیجیں انہیں ریکارڈ کیا ہوا ہے اپنے ڈپلومیٹس کو سیکیور کرتے ہیں اپنے شہریوں کو بھی سیکیور کرتے ہیں تو ڈپلومیٹس کو نہیں کرتے ہوں گے تو یہ بات جو ہے یہ میں خاصے اس بات یہ سب سے زیادہ سنگین بات ہے باقی یہ کہ انہوں نے کہا کہ سائفر نہیں ہے تو سائفر تو ڈیمارش ہو چکا ہے نا لیکن سائفر میں سازش نہیں تھی اصل بات ہے کہ سازش نہیں تھی اور یہ معاملہ پہلے سے چل رہا تھا اب تو ہم اہرے کو پتا ہے کہ وہ تب سے ہی جو ہے وہ اس وقت کے جو آسکری کے عدتی وہ رابطے میں تھی اور وہ خواجہ آسکر سب سب اب ریکارڈ پہ ہے اسخان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ یہ دو بات ہیں تیسری بات جو پاکستان کے حوالے سے جو آج امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسا ہی ایف سی ہے یہ بڑا زبردست اچھا ایسا ہی ایف سی اب کیا ہے مجھے اس کی نہ کوئی بریفنگز ہے میرے پاس نہ مجھے اس کا علم ہے نہ میں کسی ان کے عددار سے ملا ہوں نہ میں ان کے دفاتر میں گیا ہوں لیکن میں ایک اپنا تذزیہ دے سکتا ہوں جو بالکل غلط ہو سکتا ہے ایک تذزیہ تو میں دے سکتا ہوں ایسا ہی ایف سی کے اوپر اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور پھر آپ کو یہ لفظ سننے میں آ رہے ہیں بار بار ایف ایکس کمیٹی یہ سارے والا اب اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ یہ لفظ ایف ایکس کمیٹی ہم نے کب سنا تھا یہ ایف ایکس کمیٹی کا لفظ ہم نے آخری دفعہ سنا تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے اور یہ اس وقت سنا تھا جب کراچی اور سندھ میں حالات بڑے خراب ہوئے تھے اور یہ معاشی دہشتگردی اور یہ آج یہ معاشی دہشتگردی آج انہوں نے بت کہا ہے وزیراعظم صاحب نے جو تقریز کی ہے انہوں نے کہا چار سو ارب روپے کی بجلی کی چوری ہو رہی ہے یہ معاشی دہشتگردی ہے ملک کو کھوکلا کیا جا رہا ہے چار سو ارب کی چوری ہو رہی ہے اور پینتیس فیصد لائنڈ لاؤسز ہو رہے ہیں یعنی میرے پڑوس میں کوئی بجلی چوری کر رہا ہے بل مجھے آ رہا ہے اور نو سو پچھتر ارب روپے کی سبسیڈیز دیوئی ہے اچھا آپ جائیں بھئی بند کر کے یہاں سے جائیں کئی اور کام کریں جا کے یا بجلی کا بل دیں تو یہ پورا کا پورا جو ایک سسٹم اچھا ایپ ایک سمیٹی پہ آ جائیں یاد کریں کہ کیا تھی ایپ ایک سمیٹی یاد کریں اس سے پہلے ایپ ایک سمیٹی کا نام کان سنا تھا ایپ ایک سمیٹی کا نام اس وقت سنا تھا جب ہم کہتا ہوں کہ جمیلیت رہے گی ملک ٹھیک کرنا ہے یہ ہوا تھا جب کراچی کے اندر زمین پہ تو ایپ ایک سمیٹی کے اجلاس ہوتے تھے اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف اس وقت کے کور کمانڈر کراچی ٹیک ہے جنرل نوید مختار ڈی جی رینجرز جنرل بیلار اکبر اور اس دوران جو ہے وہ جنرل زوان بھی تھے پہلے پھر وہ بعد میں ڈی جی آئی بن گئے لیکن کور کمیٹی کے کور کمیٹی نہیں ایپ ایک سمیٹی کے ایپ ایک سمیٹی کے اجلاس ہوتے تھے کراچی میں اور کراچی کا لائن آرڈر اور کراچی کی جو معیشت تھی معیشت بھی ٹھیک ہو رہی تھی کراچی کی اس زمانے میں جو ہے یہ بھی ہو رہا تھا کہ پیسے کیسے باہر جا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہی سارا اور اس میں نواز شریف صاحب بطور وزیر آزم بھی شریک ہوتے تھے اور زرداری صاحب اس وقت ظاہر ہے کہ صدر نہیں تھے وہ بھی لیکن شریک ہوتے تھے کئی جلاسوں میں زرداری صاحب بھی شریک ہوئے کئی ایسا ہوا کہ زرداری صاحب شریک نہیں ہوئے اور اس میں جو ایمور آدری شاہ صاحب شریک ہوتے تھے اور اس میں معیشت اچھا اب اس کو اس اپیس ایمیٹی کو بہت بڑے ملک کے لیول پہ لے جائے ہوں اب آپ اس کو اس کے کئی شاخیں بنا لیں کہ اس میں باہر سے انویسمنٹ بھی ہونی ہے ایک انویسمنٹ میں آنی ہے جہاں پر آپ کے سیویلینز بھی آپ کی عدالتیں بھی آپ کے بیوروکریسی بھی سیول ملٹری بیوروکریسی دونوں سیول ملٹری بیوروکریسی دونوں اور عوام بھی عوام اس کا حصہ بنیں گے تو آگے ملک چلے گا نا اب وہ انویسمنٹس آئیں گی یہ مجھے بتائیں چار سو عرب روپے کی چوری ہو رہی ہے اس کو کون پکڑے گا ان کو کوئی پکڑے گا نا رونتے ہو نکل جائیں گے یہ جملہ بھی شاید اگر کسی کو یاد ہو تو یہ میں اس سو معنی میں یہ جملہ ادا کرتا تھا یہ میرا جملہ نہیں تھا کسی اور کو جملہ تھا اور یہ بھی کسی اور کو جملہ تھا کہ سو سال بھی لگے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اب ہم سن رہے ہیں باتیں دوبارہ ایک تھوڑا سے وقفے کے بعد وہیں سے شروع کرتے ہیں نا سلسلہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے جو بھی آئے رونتے ہو نکل جائیں گے یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس میں آپ باتیں سن رہے ہیں نا کہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اچھا اب اس میں یہ کیسے ہو رہا ہے جمہوریت اپنی جگہ موجود ہے اب آج تصویر آئی ہے اب آپ دیکھیں کتنی زبردست تصویر ہے کہ اس میں چاروں وزراء آلہ موجود ہیں اور وزیر آزم کھڑے ہیں سیاست رہے گئی ایک طرف ملک ہے ایک طرف اکر آل دو بورڈ چاہے اس میں پی ٹی آئی آجائے چاہے اس میں کوئی پیٹری آٹ آجائے چاہے اس میں کوئی مسلم نون آجائے عام لوگ آجائیں جو ہر دور کے اندر سورج مکہ کے پھول کی طرح ادھر سے ادھر نکلا سورج ادھر ہی ملک کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے اور یہ جب یہ چار سو ارب کی چوری پکڑیں گے یہ بیچے منی لانڈنگ کے اوپر ہارڈ ڈال دیا تھا نا ہارڈ ڈالا تھا نا تو یہ آنے والے دنوں میں کچھ عرصے کے بعد ہم اس پر بات کریں گے دیکھیں میرا خیال ہے کہ ملک آگے یہ اسی طرح سے چلے گا جو اس کو روکے گا وہ ہٹتا جائے گا دوسرا آتا جائے گا ہٹتا جائے گا جمہوریہ چلتی جائے گی حکومت بھی چلتی رہے گی حکومت چلے آگے یہ چلے گا ملک اور اس میں اصلاحات ہوتی رہیں گی چوری چکاری پکڑتی ابھی نہیں نظر آگا آپ کو کچھ عرصے کے بعد نظر آئے گا یہ آج اناؤسمنٹ کی ہے نا شباز شریف صاحب نے کہ چار سو عرب روپے کی چوری پکڑنی آپ نے آپ نے کیونکہ یہ براہ راست انویسمنٹ سے ملک کے اندر اس وقت تک آپ کی کوئی سروایہ کاری نہیں ہو سکتی جب تک آپ نے ایلیٹ کیپچر کا نام لیا مطلب میں نواز شریف صاحب کو سوری شباز شریف صاحب کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیوں ایلیٹ کیپچر کے پیچھے جا رہے ہیں اکرال دا بورڈ جائیں اور یہ نو سو پچھتر عرب کی سبسیڈی کن کو دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں بھائی اچھا تو وہ جو ہے اچھا وہ آج ایک تو انہوں نے بات عجیب سی کی انہوں نے ہمارے جو وزیرالہ کے پی ہیں کہ سر پھاڑ دیں اٹھا کے تو آج وہ کسی نے بینظیر انکم سپورٹ پر واقعی سر پھاڑ دیا اس میں پتا چلا کہ سر کیوں پھاڑا اس میں سے ادا کرنے سے پہلے پندرہ سو روپے اشارت روٹین تھا تو انہوں نے کل وہ سنی تقریب پتھر اڑا کے مار دیا مجھے یہ پتا چلا کہ وہ غریب جو پندرہ سو بینظیر بٹو ایک بہت غلط کام ہوا لیکن پتا یہ چلا کہ بینظیر انکم سپورٹ میں بھی جو پیسے دیتے ہیں اس میں بھی ایک جو ہے نا کٹ ہوتا ہے وہ کہتے پندرہ سو یہ دو ہزار روپے دو تو یہ بیزار یعنی یہاں تک آپ دیکھیں کہ لیکن وہ جو لے رہے ہیں ان کی زندگی بھی تو خجل خواہ رہے ہیں وہ کیا کریں اس کو پورے سسٹم کو ٹیک کرنے والی بات ہے تو اس کو آپ اس طرح سے ذہن میں رکھیں کہ انویسمنٹس آ رہی ہیں زراعت میں سرمایہ کری ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے جو فیکٹریز لگ رہی ہیں اور سکون کے ساتھ لوگ آرام سکون تھوڑا سا یہ چیزیں دیکھیں نا یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے بہت بڑی بات ہے اور یہ وہی بلکل صورتحال ہے جہاں سیول ملٹری کی عادت صوبے کے لیول پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بھئی اس کے بعد کراچی بند نہیں ہوگا یا ملک بند نہیں ہوگا ٹیررزم بھی زیرو کمبرو مائش تھا زیرو اس کے بعد یہ آپریشنی شروع ہوا تھا اور مائشنی جو کار دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں لیکن پھر ایک سسٹم ایسا آیا جس میں وہ سلسلہ رکھا رہا اب یہ سارا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا اب سیاست ایک طرف کے وہ نواشیف صاحب کی کیا رائے ہے یا مسلم نینون کیا کہہ رہی ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اصل بات یہ لیف ملتی جائے گی آگے ہوتا جائے گا ناانصافی ہوئی ہو چیلنج کریں گے یہ ایسے تو نہیں آگے چلتے چلے گا بہتری ہوگی انشاءاللہ سارا لیکن اس میں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں پھر آہستہ آہستہ چند ان کے اچھے لوگ یہ چلے نا سسٹم تو بہتر ہے کہ اچھا 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 ایک وزیر بیٹھا اس کو جڑ رہے ہیں یہ کیا مسئیبت ہے میں اس لیے وزیر بنا تھا بھائی یہ تو میری پانچے تصور کریں نا آپ اچھو بیورکریسی بیٹھی ہے سا جو گئے کہ میں چھڑ جائیں گے تو اس میں تو ہمارا بھی ہمارے بھی کٹ ستے اس میں تو ہم بھی کھا رہے تھے پیسہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے سب 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 آئے لیں سب 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 تو جب یہ ان پہ ہاتھ پڑے گا نا چار سو ارب کی چوری رکیں گے سات سات انویسمنٹس آنی شروع لوگوں کو پتا چلے گا کہ پاکستان میں رول آف لاؤ ہے ابھی نہیں ہو رہا ابھی تو خط و خال اس کے واضح ہو رہے ہیں ابھی تو خط و خال کلیر ہو رہے ہیں انویسمنٹس آئیں گی یہ پولٹیکل وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ابھی اس وقت ایک پارٹی کو لگ رہا ہے اور ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جاتے بھی تو ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ پہلے مطلب میں مجھے نہیں پتا کہ اور تو مجھے کچھ نہیں پتا رانہ سانولہ کا کیوں کہ ان کی جیپ میں سے وہ پیسے وہ کیا تھی وہ کیسے نکلے تھے وہ پتہ نہیں کیا آفیون نکلی تھی پتہ نہیں چرس نکلی تھی کیا نکلی تھی بارہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمیں سیاست کو ایک طرف رکھے اس ایپیکس سے میڈی کو ذہن میں لیں اس کے سمرات کتنے تھے اس وقت ٹھیک ہے کراچی میں اس کے بعد کراچی شہر بند نہیں ہوا اور اب اس کو ایک ہیوج لیول پہ لے جائیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں بڑے لیول پہ لے جائیں سرمایہ کاری آ رہی ہے رول آف لاو ہے یہ جتنے کن ٹوٹے بجلی چورا رہے ہیں کھونٹے ڈالے ہوئے ہیں یہ وہ ہی ہے نا بجلی کی چوری آج ہے لائن لاؤسز ہوئے ہیں جو تاریں آپس میں یعنی بجلی ضائع ہو رہی ہے دو تاریں کٹی ہوئی ہیں بجلی ضائع ہوئی وہ لائن لاؤسز الگ ہے نو سو پچھتر عرب کے اور چاہ سو عرب کا یہ کھونٹے ایک گھر سے دوسرے گھر کا بل جا رہا ہے ادھر سے ایک آدمی پریشان ہے میرا بل کیسے زیادہ آگیا پیچھے والا ہاں سرائے بیٹھے ہو گئے تھا آپ کا آگیا تھا میرا بھی وہ کھونٹا ڈال کے بجلی پر لگایا ہوئے میٹر سلو کے ہوئے میٹر چلیں تو یہ بڑی اچھی خبر ہے بہت اچھا ہے سیاست کو ایک طرح رکھیں ان کو پر ہارڈ ڈالیں انویسمنٹ باہر سے آئیں گی رول آف لاو ملک میں ہوگا اور یہ معاملہ آگے چلے گا اور وہ نیکسیس بھی ٹوٹے گا جو بنا ہوگا تھا نا سیول ملٹری بیوروکریسی کا اور یہ عدلیہ میں بھی تھا جو میں کہتا رہا ہوں نا کہ وہ کھلا ہمارے بینچ لگاؤ یہ لگاؤ فلان لگاؤ تو یہ سارا صاف ہو کے اور پھر یہ جو جو اس میں آتا جائے گا یہ صاف ہو کے دلتا جائے گا تو یہ بڑا اچھا ہے کہ سیاست ایک طرف اور ملک کے جو معاملات ہیں اس وقت جس میں معیشت سیکیورٹی اور آپ کی یوت اور آگے کیسے جانا ہے اور انویسمنٹس اور آپ نے جان کیسے چھوڑانی ہے اس کے اس سے یہ جو آپ کے پر قرضے چلیں تو یہ بڑی اچھی خبر ہے دوسرا جو اہم بات ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ جو سیکٹری بلنکن ہے سیکٹری بلنکن سعودی عربیہ میں ان کے ملاقات ہوئی آج کا دن بہت اہم ہے اگلے چوبیس اٹالیس گھنٹے اور دعا ہے کہ اس میں کوئی بڑی خبر آئے آہ سیکٹری بلنکن جو ہیں وہ ریاض آہ نہیں جدہ میں ان کی ملاقات ہوئی آہ وزیر خارجہ آہ فیصل بن فرحان سے اور پھر اس کے بعد سعودی وزیر آزم اور ولی اہد محمد بن شیہز آزم محمد بن سلمان سے اور اس میں اس ملاقات کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک انٹریو بھی دیا اور وہ انہوں نے الہدیتی فورس لائٹ اگر ہم دکھا سکیں جلدی یہ انہوں نے انہوں نے کرسٹین بیسرے کو انٹریو دیا الہدات اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک نیا پلین پیش کرنے جا رہے ہیں ہم اور وہ ایک نیا پلین جو ہے وہ امیجیٹ سیز فائر اب یہاں لفظ کے استعمال ہو رہا ہے امیجیٹی سیز فائر دیکھیں یہ تیکٹیب لنکن پہلا جو بات ہو رہی ہے وہ پوچھ رہے ہیں ہم سیز فائر کے لیے ایک یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ہم پیش کرنے جا رہے ہیں قرارداد اس سے پہلے جتنی قراردادیں پیش ہوئی ہیں ان کو سب کو ویٹو کر دیا گیا تو اس کو امریکہ خود پیش کرنے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی واشنگٹن پوسٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں فیف سلائٹ یو ایس ایس پوٹ فوروڈ سیکیورٹی کاؤنسل سیز فائر ریزولیشن ٹھیک ہے یہ امریکہ جو ہے وہ سیز فائر کی ریزولیشن پیش کرنے جا رہا ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی سیز فائر ہے پوس نہیں ہے سیز فائر اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی یہ ہوا ہے کہ یہ جو نئی ریزولیشن ہے اس کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں اور جنرل کائرہ پہنچ گئے ہیں اور کائرہ پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے مصر کے صدر سی سی سے اور الیون سلائٹ یو ایس ڈیپارٹمنٹل سٹیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے یہ اگر ہم دکھا سکیں سکسٹ سلائٹ سوری الیون سلائٹ الیونت تو اس الیونت میں یہ ہے کہ سی سی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں چھے ہفتے کی ایمیجیڈ سیز فائر اور ریلیز آف ہوسٹیجز ایمیجیڈ سیز فائر اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ قاہرہ میں پہنچ رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ قطر کے وزیر خارجہ مصر تو وہیں پہ موجود ہے اور پی ایلو کے سیکرٹری جنرل ٹھیک ہے حسین شیخ ان کا نام ہے پی ایلو کے یعنی فلسطینی ایتھارٹی نہیں پی ایلو وہ جو تیہ ہو گیا تھا موسکو کے اندر کہ اب پی ایلو کا لفظ دوبارہ استعمال ہوگا نہ اس میں فتح ہوگی نہ حماس پی ایلو کے چھاتے کے تلے تو یہ پی ایلو اگر چاہیے کہ ان کا ظاہر ہے کہ محمود عباس کے ساتھ ہیں لیکن پی ایلو کا ڈیلیگیشن وہاں پہ پہ پہنچ رہا ہے نہ حماس نہ فلسطینی ایتھارٹی اور وہاں پر جارڈن کے بھی ہیں سارے لوگ وہ یہ آپس میں پہلے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے پھر وہ سیکرٹری بلنکن سے ملیں گے اور پھر سیکرٹری بلنکن وہاں کی پارلیمنٹ نے یہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں رائٹرز کو ٹھیک ہے انہوں نے فریز کر تیرونی سلائٹ انہوں نے اسرحہ رک دی ہے کینیڈا نے اسرائیل کو ان کی پارلیمنٹ میں یہ دباؤ یہ تھا کینیڈا میں کہ آپ یہ اعلان کریں کہ جو اپوزیشن اتنی حاوی آگئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ ایک فلسطین آزاد ریاست ہے ہم اسرائیل کو مانتے ہیں نہیں فلسطین کو مانتے ہیں یہ سی بی ایس نیوز فورٹین سلائٹ ان کی جو اپوزیشن ہے لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ان کا آپس میں یہ معاملہ تیہ ہوا کہ نہیں بھائی ہم ٹو سٹیٹ سولویشن پہ رک جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو نہیں مانتے ٹھیک ہے یہ تو یہاں پہ بات ہوگی اب اگر وقفہ ہے تو وقفہ لے لیں ورنہ میں پھر ایک اور پھر پھر ڈاناللو پہ آنے لگاؤں دو پھر ڈاناللو جو ہیں کل جو وہ پیش ہوئے ڈاناللو جو ہیں وہ اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ اور جو پینٹہ گانا ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھتا ہے پوری دنیا کو تو ہم جو ہیں وہ جنوبی ایشیا میں آتے ہیں اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ اور اگر اسکری حوالے سے دیکھا جائے تو ہم سینٹ کوم میں آتے ہیں جس میں ہم جس میں پورا مشٹے کے بستہ اور ایفریکن کنٹریز بھی کچھ اور وہ سارے ان کے ساتھ ہیں ہم لیکن اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ کی نظر میں ہم جنوبی ایشیا میں یعنی ہم اور بھارت اور یہ سارے معاملات اور بھارت جو ہے ہم سینٹ کوم میں وہ پیسیفک کوم میں یعنی اسکری طور پر ہم سینٹ کوم میں نہیں ہیں وہ پیسیفک کوم میں ہیں ہم جو ہیں اس نے دنیا کو اس طرح سے بانٹا ہوئے ان کے ڈپارٹمنٹ نے تبدیلی بھی کرتے رہتے ہیں وقت کے لحاظ سے لیکن امپورنٹ بات یہ ہے کہ کل جب انہوں نے گھتگو کی تو ڈانل لو سے یہ سوال ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امریکی سرزمین پر قتل ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دھمکیاں آئی کیوں سنگین ہو سکتی ہیں کچھ اس کے آگے کی کہانی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سرزمین پر کچھ ہماری سرزمین پر امریکہ میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک یہاں کے نیشنل جو کہ ڈیول نیشنل تھے جو پنو جو سکرہنما ان کا قتل ہو گیا تھا تو آپ نے کیا کیا اب امریکن ڈپلومیٹ کو دھمکی نہیں ہے ایک سکرہنما لیکن امریکی سرزمین پر قتل ہو گیا آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے رابطے میں ہیں اور بھارت سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت سزا دی جائے ذمہ داران کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یہ جو پنو ہیں یہ ان کو پچھلے سال قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد کینیڈا کے اندر یہ بات ہوئی تھی بہت افرہ ڈسکس ہو چکی ہے کینیڈا میں اس کو پارلمنٹ میں اٹھا دیا تھا ان کے پرائم نیسٹر نے اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھ گیا تھا بہت زیادہ پھر یہ جب جی ٹوینٹی کا اجلاس ہو رہا تھا یہ بہت بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہ ختم نہیں ہوا اور یہ ختم نہیں ہوا اور یہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد کشید گی آگے پیچھے دائیں میں آج صبح یہ ہوا کہ میڈیا نے یہ خبر دی دی کہ جو اور یہ امریکنز کی طرف سے دی گئی ہے یہ میں بہت آپ کو انہوں نے ہی اس کو عبر کو اور اس میں کچھ انڈیا کے بلومبرگ نے رائٹرز نے ہر جگہ پر یہ آگئی اور انڈین میڈیا میں آگئی بھارتیوں قوم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو ان کے ان کا جو ریسرچ انیلیسز ونگ ہے اس میں روگ ایلیمنٹس ہیں اچھا اب جو روگ ایلیمنٹس ہیں ان میں سے وہ کہتے ہیں ایک ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ایک ابھی موجود ہے اپنی جگہ پر وہ ملوث ہیں امریکہ سے اور یہ جنوری میں ڈاناللو جب آئے یہ بلومبرگ کو اگر ہم دکھا سکیں گے یہ بلومبرگ سترمیچ لائے گئے بلومبرگ سیونٹینٹ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ روگ آفیشلز انوالڈ یو ایس مرڈر پلوٹ نیو دیلی ہیس شیئرد فائنڈنگ آف انویسٹیگیشن یو ایس یو ایس پوشنگ فر کرمینل پروسیکیشن آف انڈیویجوز پیپل سے اچھا یہ جو جو پننو ہیں یہ وہ ہردیب سنگ نیجر اور یہ سارا ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اکیسیں سلائیڈ اگر ہم دکھائیں یہ ان کی ازائرہ سرکاری خبر ساندارہ انڈیا کا تو وہ اس کے اوپر وہ بتا رہے ہیں سیریس ایشو ہم نے صرف پاکستان ریلیٹڈ بات سنینا آگے جو ہوا اس میں وہ دیکھیں وہ کتنا خطرناک ہے جس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو ترہ سے ٹاپ یویس ڈیپلومیٹ ڈانرلو ہس ٹرمد ایکیس آف ایلیجڈ اسیسی نیشن اٹرمٹ اگر خالستانی ٹررسٹ ہی انڈیا کے بات کر رہے ہیں گروبی سیم پننو سیریس ایشو بیٹوین ٹو کنٹریز ان سیڈ واشنگٹن is ورکنگٹن وید نیو دیلی to hold accountable دوز responsible behind it اسیسری سیٹری آگے اسیسی آگے 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 اسیسی اس کانگرشن hearing on پاکستان election کہانی 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 کھانی کھل گئی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ اب آگے آگے اس کے اوپر کہ ہندوستان times 19th slide پرنو کلنگ plot india's prop find involvements of rogue officials ڈیسی یہ ہے سارا کے اور یہ اخبار ان کے بھرے ہو ہیں ظاہر ہے کہ ایسی سٹوری ہے جو آہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس میں یہ اس میں سٹوری کیا ہے یہ دیکھیں آپ اگر سٹوری کو دیکھیں کہ نومبر میں کہ at least one percent one percent directly involved in پرانی بات ہے اچھ اور اس کے بات جو ہے وہ اس کو اگر آگے دیکھیں تو اس میں آگے بھی یہ بات چلتی ہے کہ اس authorities about the findings from government appointed panel set up to probe to probe اچھ the u.s is demanding criminal prosecutions a request detirated by Donald Lou assistant secretary of state for and central asia during january people said اس کے ساتھ ہی ادھر ہوا ادھر سے ساتھ ہی آگئی آج یہ جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہو گئے آج ہی اور خبر آئی ہے جناب آسٹریلیا سے اور وہ آسٹریلیا کی یہ سکسٹین یہاں پہ سینسٹیو خبریں ہیں تو ریفرنس دینا ضروری یہ ہے آسٹریلیا اور یہ سکسٹین سلائیڈ آسٹریلیا کی جو انٹیلیجنس سرویس ہے انہوں نے وہاں پر جناب ایک صاحب کو انہوں نے سکسٹین سلائیڈ وہاں پر جو انہوں نے یہ فائیو آئیز کے انڈر کام کرتا ہے نا تو فائیو آئیز وہاں پہ آسٹریلیا تو وہ سکھ ایکٹیویس سے ملے ایک وہاں پہ اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مہتات رہیں اور پھر انہوں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کینیڈا اس ناٹ الون آئیز آتھورٹی نے چارج کیا اس کے بعد آسٹریلیا کی انٹیلیجنس بھی ایکٹیوی وہاں پر سکھ ایکٹیویس جو انہوں نے کہا یہ ہمیں یہاں پر بھی پتا تھا دنیا بھر میں پتا ہے اس کو یہ آسٹریلین آئی ای بی سی نیوز ہیں جی آچھا اب یہ معاملہ اس مرلے پہ وہ جو ڈانل لو کی ہو رہی تھی ان کی پریس بریفنگ کا ایک حصہ پاکستان سے اس میں کوئی نئی نا فائل ہیں انہوں نے وہاں پہ لابنگ کی فائل ہوئے بہت زیادہ میں ساری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ تو یہ کہ ڈماش ہوا اور اس میں یہ ہوگا کہ سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے ٹھیک ہے دونللو بھی سازش کریں گے بیٹھ کے اور وہ ہمیں یاد ہے کہ اسے پہلے پریزیدنٹ بائیڈن کی بات میں ان کے کوئی ذاتی بھی شاید میرا خاصے ایشو ہیں کچھ رینما کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے اور اتنا سیریس ایشو ہمارا اور امریکہ کے درمیان ہے نہیں جتنا بن گیا تھا اس وقت اور اب بھی ٹھیک ہے سارے لوگ موجود ہیں پاکستانی دیس پور ناصرین واپس آتے ہیں چھوٹے سو بریک کے سامنے آئے ہیں اس پہ بہت سارے ماملہ سامنے آئے ہیں وہ تو میں آپ سے کہ ناصرین دیمارش ہو چکا ہے وہ تو تھا یہ دیکھیں نا یہ میں آپ کو 24 وقت وقت آگیا تھا اور انٹرفیرنس دیمارش ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے سٹیٹمنٹ اس وقت کی کامران جس سب کی سٹوری ہے کہ بھئی یہ تھریکننگ میمو یا جو بھی ریمارش کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد اگر ہم پاکستان ٹوڈے کو دکھائیں تو 25 سلائیڈ ہم یہاں سے کوٹ کر سکتے یہ آج بھی ہوا ہے ویسے آپ کو بتائیں دونالل لو سب کے بیان پر آج بھی پاکستان کے لیے اور وہ انہوں نے اگر یہ دونالل لو کب سے خاموش آپ دیکھے بیٹھے ہیں وہ جنوری سے یہ آگیا ہے مارچ یہ خبر کل بریفنگ ہوئی ہے اور آج یہ آئی ہے کہ وہ جنوری میں آئے ہیں انڈیا اور یہاں پر انڈین بھارتی حکام نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہاں ہم نے جو تحقیقات کی تھی اس کے نتیجے میں ہمارا بند آگیا انہوں نے کہا سزا دو اور یہ کل بات آپ کے خیال سے جو کانگریس میں بیٹھے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں بتا ہوتا وہ بھی ایسے آتے ہیں ان کو صرف بریفنگز انڈین یا پاکستانی یا کسی اور ملکہ دیسپوری دے رہا اور یہ خبر کہ انڈیا نے کہ روگ ایلیمنٹ ہیں اب مجھے بتائیں کہ جو ایک وہاں پر خالستان کی تحریک چلا رہے ہیں اور ان کا ایک رہنمہ وہاں پر مارا جاتا ہے اور اس سے جب وہ مارا جاتا ہے تو اس سے اسی دوران فائی وائز تحقیقات کر رہے ہیں آسٹریلیا میں کینیڈا پوری دنیا میں تحقیقات ہو رہی ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت نے تو مکمل طور پر جو امریکہ میں ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ملوویس نہیں ہیں دھمکیوں میں لیکن سوال یہ کہ وہ جو ان کے ایسے کہہ رہے ہیں جو خود اس میں انوالو ہیں انڈیا کی میں کیا ہوگا سارا حساب کتاب کہ 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 ہمارے جو اس کو بھی محطات ہونا چاہیے لابنگ کریں سب کچھ کریں جو کرنا ہے کریں لیکن ایسی کوئی ایسا کوئی دینا جو ہے وہ تو پھر اور وہ اس کو سیبڈوی کر لیا جو سامنے لوگ تھے انہوں نے اسیبڈوی اسٹیٹمنٹ دیکھے پیچھے اٹ گئے اب آپ دیکھیں کب سے وہ چل رہا ہے معاملہ وہ کہ ان کی سرزمین پہ قتل ہوگا اور کب سے چلتا 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 آج یہ خبر جناب میڈیا کی زیند دنیا بھر میں بنی ہوئی ہے کہ امریکہ کو خود انڈیانز نے تحقیقات کر کے کہا کہ روگ elements ہیں روگ elements ہیں اس میں اچھا وہ ایک صاحب جن ریٹائر ہونا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو جیل سے نکال تھا جیل سے نکال کے چیک ریپ بلک اس کو دیکھے جانا ہے امریکہ کے عدالت میں ریکارڈنگ بھی ہیں جس میں وہ سارہ وہ جو بھی ہے لیکن admit کر لیا جو کہ روگ elements ہیں ایک ان میں سے کام کر رہا ہے اس بلومبا بیش اپیس سٹوری تو یہ ایک بڑا ایسا معاملہ ہے جس میں ہمیں جب دنیا کے ساتھ ہماری تعلقات اچھے ہوں زیادہ ہوں ان کو چھوڑ دیں آپ سفارت کاروں ان کی فوج کے ساتھ انڈیا کی فوج کے ساتھ یا پاکستان آرمی بات کر رہی ہے سینڈ قوم کے ساتھ وہ معاملات ماں چھوڑ دیں سفارت کاری اور سفارت کاروں کو اپروچ کریں لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے جو انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے اور عجب وقت پہ ہو رہا ہے یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو جمہوریت کی خوبصورتی بہت ہے یہ بلکل سسٹم مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں یہ کمونزم یا کس طرف دنیا ظاہر ہے کہ وہ کپٹلزم تو چائنا بھی سب سے بڑا کپٹلزم مارکٹ تو چائن ہے پہرے بھی دنیا اب اس میں یہ سارا کہ اس مرلے پہ آکے سارا ٹھیک ہو گیا اچھا ایسے ہو گیا وہ سارا یہ خبر پھر آگی دوبارہ اور یہ جو خبر ہے کہ بچہ اس نے وہ اگر آپ اس بندے کا نام آجاتا ہے سامنے جو کہ پتا ہے سب کو ہم پہلے بھی ریٹائر ہو گئے اور جو موجودہ بھی ہیں تو انہوں نے پھر کسے آرڈر لیا مطلب وہ ان کو تو امریکہ کہے گا نا کہ ہمارے ہینڈوور پر ہو تو یہ ایک معاملہ یہ طرح سنگین ہے اور اس میں وہ اب ایس ایف سی سے یہ ملٹھیک ہوگا اور ایس ایف کیا ہے وزیر عظم اس کو ہیڈ کر رہے ہیں افواج پاکستان بیروکریسی تمام سیاسی جماعتیں اور وہ اس میں انہوں نے وہ ایک تو وہ انویسمنٹ آ رہی ہے اور وہ بہت ضبادست خبریں ہیں انشاءاللہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات کرتا تھا جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے آپ تو وہ چیزیں بھی ساتھ اب آج انہوں نے بات کی ہے ایسے ہوگا لیکن چوری پکڑ نہیں ہوگی آپ کرنا ہوگا یہ کنڈے ڈالے ہوئے جنہوں نے یہ خاص قسم کی ایلیٹ کیپچر اس ملک میں جن کو ہر چیز معاف ہیں ان کے اوپر ہوگا اور اپنے ذہن میں لے سب کچھ تھی لیکن ایک جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ایک process ایسا چل رہا تھا جس میں سب لوگ مل ٹھیک چھوٹے پولیٹیکل بھی ہنٹنگ نہیں اس کو چھوڑ دیں یا یہ کہ اس کو چھوڑ دو اس کو نہیں اکراؤ دو بورٹ کریں کہ ملک ایسے آپ دیکھیں کہ تیزی کے ساتھ آپ بھاگ نا یہ ٹھیک کرنی تیز سپیٹ کے ساتھ جو ہے پاکستانی سپیٹ کا نام دیتے میرا موسیقی